بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدہ کیا خیال ہے لے جائیں گے لے جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے ساتھ کیا لے کے جانا ہے والباقیات اسوالحات تو سب سے پہلے دنیا کی حقیقت کا علم حاصل کریں اس کو دیکھیں علم حاصل کیا کر میں سارا کچھ کھلی آنکھوں سے نظر آ رہے کتنے مردے ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کے گیا نہ کوئی اولاد لے کے جاتا ہے نہ کوئی مال لے کے جاتا ہے صرف اپنے باقیات اسوالحات لے کر جاتا ہے نمبر دو دنیا جو ہے اس کو سوچئے کہ یہ کتنی حقیر ہے اور کتنی زلیل ہے اللہ کے رسول ایک دفعہ جا رہے تھے سامنے ایک مردہ بکری کا بچہ تھا آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اسے لینا پسند کرے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں مفت بھی ملتا ہو تو تب بھی ہم نہ لیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ہاتھ دنیا اس بکری کے بچے سے زیادہ حقیر ہے پہلے بھی آپ کو سنا چکی ہوں حدیث کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پرجت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ایک کافر کو اس میں سے پانی کا گونٹ بھی نہ دیتے تو یہ دیکھئے کہ دنیا کتنی حقیر ہے اور کتنی زلیل ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے ایک چیز پر اور غور کریں ہم زہاق بن سفیان کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہاق بن سفیان سے فرمایا اے زہاق تیرا کھانا کیا ہے انہوں نے کہا گوشت اور دودھ پھر فرمایا اچھا بتاؤ وہ کیا ہو جاتا ہے عرض کیا آپ خود جانتے ہیں کیا ہو جاتا ہے بھئی کیا ہو جاتا ہے بولو براس آپ خواہ گوشت کھائیں خواہ پروسٹ کھائیں خواہ بڑے سب سے بڑے ریسٹورنٹ سے جا کے بہترین کھانا کھا گئیں وہ کیا بن جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہوتی کیا ہوتی آپ سب کو بتائیں اسی لئے آپ نے پوچھا کہ پہلا سوال ان سے کیا تیرا کھانا کیا ہے وہ کہنے لگے گوشت اور دودھ بہترین کھانا اس دور کا پھر فرمایا آخر کار وہ کیا ہو جاتا ہے حضرت زہاق نے کہا آپ جیسا کہ جانتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عزَّوَجَلْ فَإِنَّ اللَّهَ عزَّوَجَلْ ذَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابنِ آدَم مَسَلًا لِلْدُنِيَا تو اللہ عزَّوَجَلْ نے مثال بیان کی ہے جو آدم کے پیٹ سے نکلتا ہے دنیا کے لئے دنیا کی مثال کیسی ہے سمجھ آگئی آپ کو سمجھ آگئی اسی طرح صالحین میں سے کسی نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے ساتھ چلو میں تمہیں دنیا دکھاتا ہوں وہ ان کو لے کے کہا یہ حال ہے کیا خیال ہے ایسا ہی ہے یا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ ہے یہ ہے دنیا یہ ہے دنیا تو دنیا کی جو حکارت ہے اور جو دنیا کی جو ذلیل ہونا ہے اس کو اپنے سامنے رکھئے اور یہ ایک اور بات تیسری بات یہ سوچئے کہ دنیا فانی ہے دنیا نے دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گی وفا کرنے والی ذات کونسی ہے اللہ کی ساتھ ہے جو آپ کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے جو آپ کی نیکیوں کا عجر دیتا ہے تو اور تھوڑا نہیں دیتا زیادہ دیتا ہے اور ایک بات سمجھ لیجئے اصل زندگی کونسی ہے انت دار الاخرہ تالہ ہے یا الحیوان اور وہ زندگی کیسی ہے وہ پتہ نہیں صدیوں کی ہے وہ عربوں سال کی ہے وہ خربوں سال کی ہے یہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالی یہی کہتے ہیں خالدین آفیہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ بات سوچ لیجئے کہ ہم کس کے اوپر کس کے پیچھے کس چیز کو برباد کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایسا کیجئے کہ تھوڑی چیز پر کنات کر لیجئے تھوڑی چیز پر کنات کر لیجئے اور جب آپ تھوڑی چیز پر کنات کر لیں گے تو اللہ تعالی آپ کو جو ہے تھوڑی چیز میں برکت عطا فرمائے گا ایک حدیث ہے جو میں بچپن سے جس نے میرے دل میں جگہ بنائی ہوئی ہے اور وہ حدیث کیا ہے جس نے اپنے آخرت کے غموں کو اپنا غم بنا لیا اللہ اس کے دنیا کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے جس نے اپنے سارے غموں کو ایک غم بنا لیا ساری پریشانیوں کو ایک پریشانی بنا لیا بچوں کی شادی کرنی ہے ایک ہی پریشانی بنا لی کہ یہ شادی کرنا میرے لیے آخرت کی پریشانی بن جائے مجھے اس کا آخرت میں اجر مل جائے بچوں کی تعلیم ہے ایک ہی پریشانی بنا لی بچوں کی تعلیم ہے ایسی دے دوں جو کہ آخرت میں میرے لئے فائدہ مند ہو بچوں کا گھر بنانا ہے بچوں کے لئے میں نے ایسا گھر بنانا ہے جو میری آخرت کی پریشانی کو دور کر دے تو جو اپنے تمام پریشانیوں کو ایک پریشانی بنا لے اور وہ پریشانی کونسی ہو ہما آخرت ہی کفاہ اللہ اللہ اس کے دنیا کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے ساری پریشانی کو کافی ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں میری فلاں کام نہیں ہوا فلانی ہوا فلانی ہوا اپنے پریشانیاں آپ اپنے پریشانیاں اخرت کی پریشانیاں بنا لیں آپ کی پریشانیاں کا ذمہ داری کون لیتا ہے اللہ رب العصد اور اگر آپ اپنی دنیا کی پریشانیاں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں کہ کس پریشانی کی بادی میں بندہ مر گیا آج لوگوں کے لیے کتنی مصیبت ہے کسی کے لیے بچوں کی تعلیم مصیبت بنی ہوتی ہے کسی کے لیے بچوں کے رشتے مصیبت بنے ہوتے ہیں کسی کے لیے دو وقت کا کھانا ہی عذاب بنا ہوتا ہے بنا ہوتا ہے کہ نہیں بنا ہوتا اپنی تمام فکروں کو ایک فکر بنا لیجیے اور وہ فکر کون سا ہے ہم آخرت دہیے کفاہ اللہ من ہم دنیا ہو اللہ اس کے سارے فکروں کو اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ اس بات پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتیں دور فرما دیں گے اور آپ کے سارے مسائل بھی حل کر دیں گے اور یہی حل ہے کہ آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے دے دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے دے من جالہ حمومہو ہم من واحدن ہم آخرت ہی کفاہ اللہ من ہم دنیا ہو اور جو شخص اپنے سارے فکروں کو آخرت کی فکر بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تمام فکروں کے لیے خود کافی ہو جاتا ہے اور جو شخص اپنے فکروں میں پاگل ہوا ہوتا ہے اللہ کو یہ پروہ نہیں ہوتی پریشانی کی کس وعدی میں وہ مر کھپ گیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کو ہم گن سکیں جن کو ہم کسی کے اوپر جس کا حساب لگا سکیں کاؤنٹ کر سکیں یہ باتیں کس سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے دل کے ساتھ آپ کے دل کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے ظاہر سے نہیں ہے ان کا تعلق آپ کے باطن سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے آج ہماری پوری جو این اومت مسلمہ کس کا شکار ہے حب دنیا حب دنیا کا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے جینے کی توفیق دے اپنے لیے مرنے کی توفیق دے اور آپ دیکھئے گا اللہ آپ سے کمی نہیں کرتے اللہ آپ کی ساری فکروں کو کافی ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ بات اس بات کی ہمیں ہدایت دے دے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے اور اللہ تعالی ہم ہمیں اس بات پر عمل کرنے والا بنا دے آمین یا رب العالمین بے رحمتی کا یا ارحم الراحمین روضی هدی الزاہی ویشرق السلم انوارا وانوارا جنائل الدنيا كی ننعو الى اللہ لننشر الخیر